جو انسان ہوگا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نظام کا پابند وہ جانوروں پہ بھی ظلم نہیں کرے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا مشہور روایت ہے آقا علیہ السلام نماز کی حالت میں تھے نماز پڑھاتے ہوئے حضور نے فرمایا کہ آج مجھ پر جنت اور جہنم دونوں چیزیں پیش کی گئی حالتیں نماز میں اگر آپ کی توجہ ہے تو تھوڑا گوھر فرمائیں اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں حالتیں نماز میں مجھ پر جنت اور جانم دونوں پیش کی گئی میں نے جنت کی نعمتیں بھی دیکھی جنت کی بہاریں بھی دیکھی جنت کے اندر عجر و ثواب بھی دیکھا اور جہنم کے اندر بھی دیکھا میرے آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے جہنم میں ایک عورت کو دیکھا جہنم کے اندر میں نے ایک عورت کو دیکھا اور وہ عورت جہنم میں اس سبب سے نظر آئی کہ اس نے ایک بلی پال رکھی تھی اور بلی کو باندھ کر کے رکھا تھا اور بلی کو باندھ کر رکھنے کی وجہ سے نہ چھوڑتی تھی کہ وہ اپنی گزہ خود تلاش کرے اور نہ دیتی تھی کہ وہ خود کھائے تو بلی بندے بندے مر گئی وہ عورت بلی کو باندھ کر رکھ کر مارنے کی وجہ سے جہنم میں چلی آپ مجھے بتائیں بلی پال کر اس کا خیال نہ کیا تو وہ عورت جہنم میں گئی اب یہاں پر تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں بہت سنجیدگی کے ساتھ مجھے یہ بھی حکم ہے کہ آج میں آپ سے سنجیدہ گفتگو کروں حالانکہ مجھ سے یہ ہوتا نہیں ہے کیونکہ میری اپنی طبیعت میں یہ ہے کہ درس میں اور خطاب میں فرق ہونا چاہیے لیکن بارال حکم ہے تو مجھے اس کی پازداری بھی کرنی ہے بلی کو بان کر کے رکھا کھانا نہیں دیا بلی مر گئی تو عبادتوں کے باوجود وہ عورت جہنم میں اللہ کے رسول نے بیان فرمایا اب یہاں ایک بات آتی ہے جو بلی کو کھانا نہ دے بان کے رکھے اس پر وہ عورت جہنم میں گئی نماز کے بعد روزوں کے بعد عبادت کے بعد اب ہمارے گھروں کا ماحول یہ ہوا کہ بعض گھروں سے یہ آواز آتی ہے کہ جہاں بہو کی چلتی ہے وہ ساس کو کھانا نہیں دیتی اور جہاں ساس کی چلتی ہے وہ بہو کو ستاتی وہ کھانا نہیں دیتی اب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ بہو بھی کتنے دن زندہ رہے گی اور ساس بھی کتنے دن زندہ رہے گی اگر بلی کو کھانا نہ دے تو نمازی ہونے کے باوجود جانم میں جا رہی ہے تو وہ بہو کا کیا انجام ہوگا جو اپنی ساس کو کھانا نہیں دے رہی ہے پھر اس ساس کا کیا انجام ہوگا جو اپنی بہو کو کھانا نہیں دے رہی ہے ہم اپنے معاشرے میں اسی مالے گاؤں میں ہم نے اپنے بچپنے میں دیکھا بہت سی عورتوں کو ہمارے گھر میں ہماری ماں کے پاس دادی کے پاس آتا روتے ہوئے دیکھ کر بلکہ بعض بوڑی عورتیں روزانہ میرے گھر آتی تھی اور وہ چھپ 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 کے سے چھپ چھپا کر کے وہاں بیٹھ کے کھانا کھاتی تھی ہم اپنے بچپنے میں آتے جاتے تھے تو ہم حیران رہتے تھے کہ یہ اتنے بڑے گھر کی خاتون ہے بڑیا یہ یہاں روز کیوں کھاتی ہے تو پھر ماں سے پتا چلا دادی سے پتا چلا کہ اس کی بہو اس کو کھانا نہیں دیتی اس لیے محلے میں کسی کیاں چھپ چھپا کے کھانا کھاتی بعض حالت یہ ہے کہ بہو کے بیکانے پر بیٹا اپنی ماں کو مارتا ہے یہ صورت حال ہے اپنے شہر کی حالات بدلے نہیں ہیں لوگ کہتے ہیں کہ لوگ دین کے قریب ہو رہے ہیں میں کہتا ہوں کس دین کے قریب ہو رہے ہیں دین صرف رسومات کا نام تو نہ تھا دین صرف نماز روز حج و زکاة کا نام تو نہ تھا دین تو پورا دین ہے دین پورا سشتم ہے دین پورا نظام حیات ہے دین نظام رحمت ہے اللہ اکبر وہ کون سا دین ہے جس میں تحجد بھی پڑی جا رہی ہے اور ماں کو مارا بھی جا رہا ہے وہ کون سا دین ہے جس میں رمضان شریف میں ہر سال عمرے بھی کیے جا رہے ہیں اور ماں کو بھوکا بھی رکھا جا رہا ہے خدا کی قسم ایسی فکر کو آگ لگے وہ تحجد مو پہ مار دی جائے گی جو ماں کو ستانے کے بعد پڑی گئی ہے ہمارا مذہب تو یہ ہے جس سے اللہ راضی ہے اس کی وجہ یہ ہے بلکہ اس کی پہچان یہ ہے اگر اللہ راضی ہے تو نشانی یہ ہے ماں باپ راضی ہے تو خدا راضی ہے ماں باپ ناراض ہے تو خدا ناراض ہے وہ تحجد مو پہ ماری جائے گی وہ نمازیں مو پہ ماری جائے گی جس سے ماں باپ راضی نہ ہو اگر کوئی تحجد پوری زندگی نہ پڑھے لیکن ماں باپ کو راضی کرے انشاءاللہ تحجد سے بڑھ کرے تحجد سے بڑھ کر ہے لیکن افسوس تو عرض یہ کر رہا تھا کہ بلی کو نہ کھلایا تو عبادت کے بعد بھی جہنم ملی کاش کہ ایک دوسرے کے حقوق لوگ سمجھتے لوگ سچے مسلمان بنتے سچے مومن بنتے ایمان والے بنتے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں یہ تو ساز بہو کی بات ہوگی پھر آگے چلتے ہیں